اینیمل کے سیکویل کی شوٹنگ کب شروع ہوگی؟ فلم اینیمل کی سیکویل فروری میں تحریری مرحلے میں جائے گی بولی ورڈ اسٹار رنویر کپور کی بلوک بسٹر فلم اینیمل کا سیکویل اینیمل پارک فروری میں تحریری مرحلے میں جائے گا سندی بریڈی وانگا کی ہدایت کاری میں بننے والی سپر ہٹ فلم اینیمل باکس آفیس پر کامیاب رہی اس فلم میں رنویر کپور رشمی کا مندانہ ترپتی ڈیمری اور باوی دیول مرکزی کردار میں تھے جبکہ اینیل کپور نے رنویر کپور کے والد کا کردار آدھا کیا تھا اینیمل کی ریکارڈ توڑ کامیابی کے بعد سندی بریڈی وانگا نے فلم کا سیکویل اینیمر پارک بنانے کا اعلان کیا تھا جس کے بعد فالوورز کافی پر جوش نظر آئے لیکن اب فلم ساز نے اینیمر پارک کی شوٹنگ کے حوالے سے مزید تفصیلات جاری کر دی ہیں بھارتی میڈیا کے مطابق ہدایت کاری سندی بریڈی وانگا کے قریبی ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ فلم اینیمل کا سیکویل فروری میں تحریر ملہر میں جائے گا ٹرس کی ٹیم سندی بریڈی کی طرف سے دیئے گئے پلوٹ لائن کی بنیاد پر سیکویل کا سکرپ تیار کرے گی ذرائع نے مزید انکشاف کیا کہ اینیمر پارک میں رنویر کپور کی ظاہری کردار پر توجہ دی جائے گی جبکہ رشمی کا مندانہ کے اپنے شہر اور اپنے بیٹے کے ساتھ تعلقات کو بھی دکھایا جائے گا ریپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ رواسال اینیمر پارک کی کہانی سے لے کر کارس تک کام مکمل کیا جائے گا اور سال دوہزر پچیز میں اس فلم کی شوٹنگ کا آگاز ہوگا واضح رہے کہ رنویر کپور کی سپر ہٹ فلم اینیمل دوہزر تئیس میں یکم دسمبر کو ریلیز ہوئی تھی اس فلم میں رنویر کپور کو ایک انتقامی بیٹے کے طور پر دکھایا گیا تھا جو اپنے والد کا بدلہ لینے کے لیے ایک خنخوار گینگسٹر بن جاتا ہے اور بیر ایمی سے قتل کرتا رہتا ہے اور فلم میرنویر کپور خواتین کے ساتھ ناروہ سلوک بھی کرتے ہیں